اور آئیے اب دیکھتے ہیں مہایود بریکنگ فیفٹی آزا پٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزباللہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزباللہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور سبوت کے طور پر ائر سٹرائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک تھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے تھکانے ایک ایک کر راک کے دھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دیکھے لیکن آخر کار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری دی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے شوشن علاقے میں کیا جہاں سے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے داگے تھے جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گھس گیا یہ نہیں ہزباللہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کے پشتی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزباللہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتری اسرائیل میں پھر سے مسائلیں داگی جس کے بعد اتری اسرائیل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ دس مسائلیں گئی جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے ہزباللہ کے لڑاکوں نے داگا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتری اسرائیل میں ایکٹیو ہو گئی اس کے ہلیکاپٹر سیما پر نگرانی کرتے دکھے جبکہ ایک دن پہلے ہی اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کیا جائے گا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ پچیان سفا اور تیویریا سمیت اٹھائیس علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر میتولہ کو تو چاونی میں بتل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزباللہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہو گئی ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا دیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزباللہ کو جیسے ہی غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور فلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہایا یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے معاملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں ہزباللہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کے اس کے روشہنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئیں یعنی ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد اتری اسرائیل سلاغ اٹھا اور اسرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہزباللہ کے تیرہ لڑاکوں کی موت ہوئی جن میں دو کی موت کی خود ہزباللہ نے پشٹی کی اس بیچ اسرائیل سے لوہا لینے کو تیار ہزباللہ نے کیول سیما پر ہی نہیں بلکہ لیبنان کے اندر بھی اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا لیبنان کی راجدانی بیروت میں تو اس کے سمرتک ہنسا پر اتار ہو گئے اور انہوں نے اتنا اتفاد مچایا ہے کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن ہزباللہ سمرتکوں کو روکنا اس کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر پائرنگ تک کٹ ڈالی ہماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لیے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسا شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آ گئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگی ہزباللہ سمرتکوں نے مانگ کی کہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لیبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزباللہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آگوگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو اتری اسرائیل میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی سلا دی کیونکہ اتری اسرائیل میں اسرائیل کی ایک غلطی جنگ کو نیوتا دے سکتی ہے یعنی ہزباللہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اتری اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اتری اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ ہزباللہ کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے یدھ کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی ہزباللہ کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ ہزباللہ حماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ ہزباللہ سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ ہزباللہ لبنان ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یہی نہیں اس نے ہزباللہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دباہ بڑھایا جس کے لیے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لیے اس نے ایران چین اور وینزویلہ کی آٹھ کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا یہی نہیں اس نے ایران کی مدد کرنے والے گیارہ لوگوں پر پرتبند لگائے کیونکہ یہ سبھی ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں میں مدد کر رہے تھے امریکہ نے ایران پر ایسے سمیں میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سینکتراشت کے پرتبند ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایران کے خطرناک ڈرون کا ٹریلر یوکرین جنگ میں دکھ چکا ہے جنگ کے دوران ایران پر اپنے آتمگھاتی ڈرون روس کی فوج کو دینے کا آروب لگا تھا اور کہا گیا کہ روس نے کیم میں ایران کے شاہد 136 سے تباہی مچائی تھی کیونکہ ایران کا یہ ڈرون آتمگھاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی آتمگھاتی ڈرون ہیں جن میں دو سوک کی تو اس نے پریڈ بھی کروائی تھی اور یہی نہیں ایران پر ہزبولہ کو ڈرون دینے کا آروب لگا ہے جن سے وہ اتری اسرائیل میں اتپات مچا سکتا ہے کیونکہ ایران نے ہزبولہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنکھیا دیڑھ لاک سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو اس کے زخیرے میں ڈرون بھی آ چکے ہیں جو پشمیشیا میں عرب دیشوں سے گھرے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینے پر آمادہ ایران ہزبولہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوئے یہی نہیں ایران ہماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی آگ میں گھی ڈال رہا ہے لیکن ایران جانتا ہے کہ اسرائیل کی طاقت ہماس سے زیادہ ہے جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لیبنان کی سنی سرکار سے بھڑے پھر سیریا، ایراک، جارڈن اور فلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگٹن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگٹن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اور اس کے کئی دوستوں نے اسے آتنگ کی سنگٹن کا درجہ دیا کیونکہ وہ لگاتار اسرائیل کو جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اسی لیے ایران نے اسرائیل کے انت کی بھوش مانی کر دی ایران نے دو ٹو کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر آسمان سے بھموں کی بارش نہیں روکی تو آنے والے وقت میں اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد تمام عرب اور مسلم دیش اس سے بری طرح چڑھے ہوئے ہیں جو غازہ پٹی پر حملے روکنے کے لیے لگاتار اسرائیل پر دباب بنانے کے ساتھ اس پر پلٹوار کرنے کی دھمکی تک دے رہے ہیں اسی وجہ سے ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حماس کے خلاف حملے نہیں روکے تو اس کے خلاف عرب اور مسلم دیش جنگ کا بگل بجا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر اسرائیل کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم ہونے سے نہیں بچا پائے گی غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے کے بیرود میں ایران کی راجدھانی تہران میں زوردار پدرشن ہوئے وہاں سے آئی تصویروں میں بڑی سنکھیا میں لوگ شہر کی سڑکوں پر اتر کر اسرائیل کے خلاف پدرشن کرتے نظر آئے اور اسی بیرود پدرشن کے دوران بھاشن دیتے ہوئے ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے دوست امریکہ کو کھلی چنوٹی دے دی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مسلم دیشوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تو اسرائیل کو ختم ہونے سے امریکہ بھی نہیں بچا پائے اور یہ ساب کر دیا کہ حماس کے ساتھ چل رہی اس جنگ میں اسرائیل کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا جبکہ اسرائیل خود ایک طاقتور ملک ہے اوپر سے وہ امریکہ کا جگری دوست بھی ہے یہی نہیں حماس کے حملے کے بعد امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھومت دے ساغر میں تین طاقتور یدھپو تک تینات کر چکا اس کے علاوہ لگاتار امریکہ سے ہتھیاروں سے بھرے ویمان اسرائیل بھی پہنچ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایران نے امریکہ کے راشپتی بیڈن کو ہتھیارہ تک بتا دیا کیونکہ اس کا عاروپ ہے کہ امریکہ سے ملے طاقتور اور گھا تک ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل غازہ پٹی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے جس سے وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے ہیں ایران کا یہ بھی عاروپ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر کے جنگ کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے اور اسے روکا نہیں گیا تو یہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی جس کے بعد ایسی تباہی مچکتی ہے جسے روک پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ میں اسپتال پر ہوئے حملے سے ایران بری طرح بھڑکا ہوا ہے اور اسی لیے وہ حماس کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف بار بار جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ 17 اکٹوبر کو غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے سے وہ بری طرح بکلائے ہوا ہے اس کا آروپ ہے کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے نام پر غازہ پٹی میں موجود اور اس نے صاف کر دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر بمباری نہیں روکی تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا جس سے اسرائیل میں بھیانک تباہی مچ سکتی ہے مطلب ایران نے اسرائیل کو سیدھی اور کھلی دھمکی دے دی کہ وہ کسی بھی صورت میں غازہ پر حملے پرداشت نہیں کرے گا کیونکہ پچھلے 13 دن سے جاری اس جنگ میں غازہ پٹی پر یہ سب سے بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے تیسرے وشویدھ کی دھمکی تک دے دی کیونکہ اس جنگ میں نہ تو ہماس ہار ماننے کے لیے تیار ہے نہ ہی اسرائیل پیچھے اٹھنے کے لیے راضی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جنگ بھیشن اور بھیانک ہوتی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنا سینیا بھیان نہیں روکا تو یہ جنگ تیسرے وشویدھ میں بدل سکتی ہے کیونکہ بریٹن کے اخبار ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر ایران جنگ میں کودا تو پھر پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی یا یہ کہیں کہ دنیا تیسرے وشویدھ کی آگ میں جھلسنے لگے گی کیونکہ ایران کے جنگ میں اترنے کے ساتھ ہی پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے اور رپورٹ کے مطابق ایران کو روکنے کے لیے جنہیں ٹکر دینے کے لیے اور ایران کے سمرتھن میں مسلم اور عرب دیش بھی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے اور تو اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے کٹر دشمن روس اور چین بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا بگل بجا سکتے ہیں مطلب ایران کے یدھ میں اترتے ہی پوری دنیا جنگ کے میدان میں بدل سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایران لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزبولہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسی لیے وہ بار بار اسرائیل کو ہزبولہ کا ڈر دکھا رہا ہے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کا اشارہ ملتے ہی ہزبولہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے گا اس کا دعویٰ ہے کہ اگر ہزبولہ نے جنگ کا مورچہ کھولا تو پھر اسرائیل میں بھکم پا جائے گا اور وہاں ایسی تباہی مچے گی جسے اسرائیل تو کیا امریکہ بھی روک نہیں پائے گا کیونکہ ہزبولہ ایک ایسا چرمپنتی سگٹھن ہے جس کی طاقت ہماس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کسی دیش کی طرح اپنی ایک سینہ اور گھاتک ہتھیاروں کا بھندار ہے مسائلیں، روکٹ، ٹینک اور بخترمند گاڑیوں کے ساتھ اس کے ایک لاکھ لڑا کے کسی بھی دیش کی سینہ سے ٹکر لینے کی طاقت رکھنے ہیں اس لیے ایران، اسرائیل کو ہزبولہ کے حملے کا ڈر دکھا رہا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران ہزبولہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہزبولہ نہ صرف لیبنان میں آکٹیو ہے بلکہ اس کے ٹھکانے سیریا اور جارڈن میں بھی موجود ہیں مطلب اگر یہ چرمپنتی سنگٹھن جنگ میں کودا تو پھر وہ لیبنان کے ساتھ سیریا اور جارڈن سے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر سکتا ہے جس سے نبٹنے میں اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہزبولہ کے حملے کے بعد اسے چار چار مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس وقت اسرائیل صرف فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہا ہے لیکن اگر ہزبولہ جنگ میں اترا تو اسرائیل پر لیبنان، سیریا اور جارڈن کی طرف سے بھی حملے شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے لیبنان بورڈر پر ہزبولہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا آروف ہے کہ مارے گئے ہزبولہ کے لڑاکے سیما پر لگی بار میں وسپوٹک لگانے کی کوشش کر رہے تھے جس کا پتہ چلتے ہی اسرائیلی سینہ نے انہیں ڈھیر کر دیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے لڑاکے اسرائیل پر ہماس جیسے حملے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے ہزبولہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایک خوخار پلٹن بھی تیار کر لیے اور انہیں حملے کی ٹھیک ویسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے جیسا حملہ سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں کیا تھا مطلب یہ کہ اس بار ہزبولہ کے لڑاکے زمین آسمان اور پانی کے راستے حملہ بول کر اسرائیل کو دہلانے کی فراق میں مساد کے مطابق ہزبولہ کے یہ پانچ ہزار لڑاکے اسرائیل کی اتری سیما سے دھاوا بول سکتے ہیں تو کیوں لڑاکوں کو سیما پر لگی بار کو توڑنے گھس کر حملہ کرنے اور لوگوں کو بندھک بنانے کی ٹریننگ دی گئی ہے سات اکتوبر کو ہماس نے بھی ایک ساتھ پانچ ہزار راکٹ اور مسائلیں اسرائیل پر داگ دی تھی مساد کے مطابق جن پانچ ہزار لڑاکوں کو ہزبولہ نے حملے کے لیے تیار کیا ہے انہیں موت کا دستہ نام دیا گیا ہے حالانکہ اسرائیل کی سینہ اپنی اتری سیما پر ہزبولہ کے لڑاکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ نے ہزبولہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہماس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بار پھر پوری غازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر دوہزار ساتھ سے ہی ہماس کا قبضہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ سات اکتوبر کو ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل ایک بار پھر غازہ پٹی پر قبضہ کرنے کی فراک میں جبکہ انیس سو سٹھ سٹھ سے دوہزار پانچ تک غازہ پٹی اسرائیل کے ہی قبضے میں تھی لیکن ستمبر دوہزار چھے میں اسرائیل نے غازہ پٹی کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دشمن ہماس نے وہاں قبضہ جمع لیا اور تب ہی سے وہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران کا آروب ہے کہ ہماس کے حملے کو اسرائیل نے ایک موقع کی طرح لیا اور اس نے غازہ پٹی پر پھر قبضہ جمعنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی کے اسمطال پر اتنا بڑا حملہ اسی رننیتی کا حصہ ہے اس کا یہ بھی آروب ہے کہ امریکہ کے لڑاکو بیمان ایف تھرٹی فائف سے اسرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی میں تباہی مچانے اور بے گناہوں کی حدیہ کرنے میں اسرائیل اور امریکہ برابر کے بھاگی دار ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران لگاتار دنیا کے تمام مسلم دیشوں سے پلسطین کے سمرتھن میں ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایف تھرٹی فائف لڑاکو بیمان کا استعمال کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران بری طرح سے بخلا گیا ہے کیونکہ ایف تھرٹی فائف لڑاکو بیمان ایران سمیت اسرائیل کے ہر دشمن کو پل بھر میں ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس گھاتک فائٹر جیٹ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بنایا جسے اسرائیل کے زخیرے کا سب سے گھاتک ہتھیار بتایا جا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ریڈار کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ایران کے پرمانو بم بنانے کی تیاری نے اسرائیل کی چندہ اور بڑھا دیئے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایف تھرٹی فائف لڑاکو بیمان ایران کے لیے کال ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لڑاکو بیمان ایران کی سیما میں گھوسے بنا ہی اس کے ٹھکانوں کو دباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پوری طرح ڈرہا ہوا کیونکہ اسرائیل ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے اور ایسا نہیں کرنے پر اس پر حملے کی کئی بار دھمکی تک دے چکا ہے جوکہ ایران ہر حال میں پرمانو طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آروپ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے چوری چھپے پرمانو بم بنانے میں جھٹا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے امریکہ کے رکشہ ویباق پیٹاگون کے ایک رپورٹ کے مطابق ایران صرف دو ہفتوں کے اندر پرمانو بم بنا سکتا ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ایران نے بم بنا لیا تو پھر اسے روک پانا آسان نہیں ہوگا اس لیے اسرائیل ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے کی دھمکی دینے میں جھٹا تھا تک کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد سب کچھ اُلٹ گیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کی تیاری میں جھٹ گیا اور اسرائیل کو دنیا سے مٹانے کی رننیتے پر کام کرنے لگا پششمی میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران اسے بھنانے میں جھٹ گیا حالانکہ وہ پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف حماس اور حزبولہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا آروپ ہے کہ وہ ان دونوں چرم پنتی سنگٹھنوں کو کئی سال سے فند دینے کے ساتھ گھاتک اور خطرناک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرتا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی حماس نے اسرائیل کے خلاف حیود چھیڑا ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں جھٹ گیا اور نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ایران حزبولہ اور حماس کو اکسانے کے ساتھ خود بھی جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے حالانکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس پینترے کو بخوبی سمجھ رہے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مطلب اگر ایران نے جنگ میں شامل ہونے کی غلطی کی تو پھر اسے اسرائیل کے ساتھ سوپر پاور امریکہ کا بھی قہر جھیلنا پڑے گا امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسے یہ بھروسہ دیا یہ جانکاری برٹن کے احبار تیلی میل نے دی جس نے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کے بینکر ہونے کا چانس بڑھا دیا کیونکہ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کا رکھ دی اور بنا رکے غازہ پر ہوای حملے کر رہا ہے دن ہو یا رات اسرائیل کی غازہ میں ائر سٹرائک جاری ہے اور اب وہ زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے جس کے لیے اسے بائیڈن سے ہری جھنڈی مل چکی ہے یہ دعویٰ پرٹن کے اخبار ڈیلی میل نے کیا اخبار نے جانکاری دی کہ اسرائیل دورے کے دوران بائیڈن نے نتنیاہو سے اس بارے میں بات دی اور دو ٹوک بول دیا کہ غازہ پر زمینی حملے کے پلان میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اب تو بائیڈن نے خود اسرائیل کو حماس کے خاتمے کا گرین سگنل دے دیا ہے حماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل پہنچے بائیڈن نے ٹیلیویو میں قریب آٹھ گھنٹے بتائے اس دوران وہ کیول نتنیاہو سے ہی نہیں بلکہ ان کی وار کیابنٹ کے دوسرے سدستیوں سے بھی ملے جنہوں نے بائیڈن سے کھل کر بول دیا کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے بائیڈن اور یعب گلانٹ کی بیچ ہوئی باتچیت سے جڑی یہ جانکاری برٹن کے اخوار ڈیلی میل نے دی جس کے بعد اسرائیل کی حماس کے خلاف چل رہی بھینکر جنگ کے لمبے کھچنے کا چانس بڑھ گیا کیونکہ ایسا کسی اور کو نہیں بلکہ خود اسرائیل کے رکشہ منتری یعب گلانٹ کو لگتا ہے اور انہوں نے یہ بات بائیڈن کو بھی بتا دیا اور دو ٹوک سبتوں میں کہہ دیا کہ لمبے وقت تک اسرائیل کو امریکی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں جانکاری دی کہ اس وارے میں کیول اسرائیل کے رکشہ منتری ہی نہیں بلکہ نتنیاہو کے ویروڈھی بینی گانٹس نے بھی بائیڈن سے چرچہ کی یعنی نتنیاہو کے منتری اور ویروڈھی دونوں نے حماس سے لمبی جنگ کی آشنگ کا جتائی اور امید جتائی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے پہلے دن سے ہی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہی نہیں جیسے ہی امریکہ کو حماس کے اسرائیل میں خون خرابہ کرنے کی خبر ملی جس کے بعد وہ بھومت دے ساغر میں سکری ہو گیا اور اس نے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیریئر بھومت دے ساغر میں بھیج دی جن میں امریکہ کا جیرلڈ فورڈ ائرکرافٹ کیریئر بھی شامل ہے جیرلڈ فورڈ کو دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے اور اس کی اونچائی 76 میٹر ہے یعنی یہ کتب منار سے بھی اونچا ہے جس کی قشمتہ ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ہے اور اس پر 70 فائٹر جٹ ایک ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں یعنی اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے طاقتور ہتیار بھیج دی یہی نہیں پہلے امریکی ویدیش منتری آنٹینی بلنکت اسرائیل پہنچے اور پھر بائیڈن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ غازہ میں عام لوگوں کو مارنے کے خلاف ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غازہ پر قبضہ کرے لیکن بائیڈن نے حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسرائیل دورے پر انہوں نے یہ بات دہرائی اور غازہ پٹی میں حماس کے سیکڑوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی سینہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ پٹی میں بنی امارت نے ایسے اڑتے دیکھی مانو جوالا مکھی پٹا ہو اسرائیل کی غازہ پر ائر سٹرائک کی تصویریں فلسطین نے بھی جاری کی جن میں اسرائیل کے راکٹ غازہ میں گرتے دیکھیں ایک راکٹ گرنے کے بعد تو ایسا دھماکا ہوا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے تیرمے دن اس نے حماس کے سیکڑوں ٹھکانوں کو ختم کر دیا جن میں حماس کے سینے ٹھکانے سرنگیں اور مسائل لانچ کرنے والی جگہیں شامل تھیں لیکن حماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے چکر میں اسرائیل نے غازہ کو کھنڈہر میں بدل دیا وہاں مکان کم اور ملبا زیادہ دیکھا کیونکہ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسائلوں سے عام لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو گئے اتری غازہ تو پورا کا پورا برباد ہونے کی گگار پر پہنچ گیا اگر اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں گھز گئی تو پھر غازہ میں ایسی برباد ہی ہو سکتی ہے جیسی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ غازہ پٹی کی سیما پر اسرائیل کے لاکھوں سینک کھڑے ہیں جن کا ساتھ اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر دے گا جو اسرائیل کے لاکھوں سینکوں کے آگے چلے گا اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر چپیس فیٹ لمبا ہے جس پر نہ تو مسائلوں اور نہ ہی بارودی سرنگوں کا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس بختربان بلڈوزر پر پندرہ ٹن کا کبچ لگا ہوا اور اگر کچھ مسائلیں یا گولیاں دی نائن آر بلڈوزر کو پار کر گئیں تو پھر ان کا سامنا اسرائیل کے شکتشالی مرکبہ ٹینک سے ہوگا کیونکہ اسرائیل کے تین لاکھ سینکوں کے ساتھ اس کے مرکبہ ٹینک بھی غازہ میں گھسیں گے جو چلتے چلتے دشمن کو اڑا سکتے ہیں مطلب آسمان کے بعد غازہ پر زمین سے اٹیک ہو سکتا ہے جس کے لیے اسرائیل کو اس کے سب سے پکے دوست امریکہ کا ساتھ مل چکا ہے حالانکہ اسرائیل یہ حملہ کب کرے گا یہ سمیتہ نہیں ہوا ہے لیکن اسرائیل کے تیور ایسے ہیں کہ غازہ میں کسی بھی سمیتہ اس کی سینہ گھس جائے گی تعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں گھسنے کے لیے اسرائیل کی سینہ پوری طرح تیار ہے پچھلے کئی دنوں سے زمینی حملے کے انتظار میں کھڑی اسرائیل کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں گھس سکتی ہے اور اس کے بعد غازہ میں حماس کے لڑاکوں پر قہر ٹوٹ پڑے گا کیونکہ پچھلے بارہ دن سے جاری جنگ میں ابھی تک اسرائیل نے غازہ پر صرف ہوای حملے ہی کیے ہیں لیکن اب اسرائیل کی زمینی سینہ بھی حماس کے خوخار لڑاکوں کا کام تمام کرنے پہنچنے والی ہے کیونکہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے غازہ پر زمینی حملے کرنے کو ہری جھنڈی دے دی اور غازہ پر حملے کے لیے اسرائیل کی زمینی سینہ پہلے سے ہی بارڈر پر پینات رہے اسرائیل کی سینہ کو اب صرف نتنیاہو کے آدیش کا انتظار ہے جس کے بعد ہزاروں اسرائیلی سینک غازہ پر زمینی حملہ کر وہاں خون کی ندیاں بہانے کو تیار بیٹھے یعنی ہماس اور اسرائیل کی جنگ ابھی اور بھینکر ہو سکتی ہے جو کی پچھلے بارہ دن میں ہی دونوں طرف کے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے